نمشکار دوستوں تو مانسون دوہجار تئیس کی اگر بات کریں تو ابھی جو ہے وہ راجستان کی درشتی سے دیکھیں تو ابھی تک لگ بگ اگر بات کریں ویسے طور سے جون مہینے کے اندر اور جولائی کے اندر بھی اس طرح سے بارش کی گتیویدیاں ابھی تک ہوئی ہے تو راجستان کے اندر اوسط سے زیادہ ہی بارش کی گتیویدیاں خاص طور سے مدیورتی راجستان اور دکشنی راجستان کے اندر جو دیکھنے کو ملی ہے حالانکہ اتری راجستان کے اندر ابھی بھی بارش کی تھوڑی کمی بنی ہوئی ہے لیکن آگے آنے والے لگ بک 24 گھنٹوں کے اندر کس طرح سے جو موسم ہے وہ راجستان کے ویبین جلوں کے اندر رہ سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کو جو اپ ڈیٹ ہے وہ دینے کا پریاز کروں گا تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اور ساتھی کمنٹ سیکشن کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ جو راجستان کے اندر کس طرح سے بلون کرتے ہیں فلحال کس طرح کا جو موسم ہے وہ آپ کی ایریا کے اندر بنا ہوا ہے تو لگ بک اگر دیکھا جائے تو آگے آنے والے لگ بک 24 گھنٹوں کے اندر اتری راجستان کے اندر ویشیز طور سے بات کریں تو گنگانگر اور ہنومانگر دونوں ہی جلوں کے اندر موسم جو لگ بک ششک بنے رہنے کا انوان ہے حالانکہ ہنومانگر کے کچھ پوروی دکشنی علاقوں کے اندر ہلکی ہلکی بھوندہ باندی یا بادلوں کے آوازائی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن دونوں ہی جلوں کے اندر اگر بات کریں تو ادھکتر موسم یہاں پر جو آگے آنے والے لگ بک 24 گھنٹوں کے اندر سوشک بنا رہ سکتا ہے لگ بک جو ہے وہ سات تاریخ یا آٹھ تاریخ کے آس پاس یہاں پر جو بارش کی گتیویدیاں ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے تب تک یعنی لگ بک 48 سے بہتر گھنٹوں تک یہاں پر جو کوئی ویشیس بارش کی گتیویدیاں کا انمان نہیں ہے سہ تاریخ سے یہاں پر بادلوں کی آوازائی اور بارش کی گتیویدیاں جو آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد میں یہاں پر اگر بات کی جائے بکا نیرج لے کی تو بکا نیرج لے کے اندر بھی آگے آنے والے لگ بک 24 گھنٹوں کے اندر کوئی ویشیس بارش کی جو گتیویدیاں ہیں وہ ہونے کا انمان نہیں ہے یہاں پر بھی موسم جو وہ لگ بک شوشک بنا رہ سکتا ہے کچھ دکشنے علاقوں کے اندر ہلکی فلکی بندہ باندی کے علاوہ لگ بک یہاں پر جو 24 سے 47 گھنٹوں کے اندر موسم کے شوشک بنے رہنے کا انمان ہے یہاں پر بھی سات یا آٹھ تاریخ کے آس پاس آپ کو بارش کی گتیویدیاں جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کی جائے اگر چورو جلے کی تو چورو جلے کے اندر ویسے اس طور سے بات کریں تو پوروی چورو کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ دکشنے علاقوں کے اندر ہلکی مدیم چھترائی بارش کی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو یہاں پر بھی جو اچھے ساتھ تاریخ کے آس پاس جو بارش کا انمان ہے وہ اور زیادہ جو وہ لگایا گیا ہے اس دوران یہاں پر بھی بارش کی گتیویدیاں کے اندر بڑھو تری آپ کو جو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو جنجنوں جلے کے اندر اور سیکر جلے کے اندر بھی آگیا نوالے لگ بک چوبی سے اٹھالیس کنٹوں کے اندر ہلکی مدیم چھترائی بارش کا جنوان ہے وہ لگایا گیا ہے ساتھی ساتھ یہاں پر اگر ہڑتی سیتر کی بات کی جائے جہاں پر کی لگاتار نمی والی ہواوں کا فلو جو کافی زیادہ بنا ہوا ہے اوسط سے زیادہ بارش کی گتیویدیاں یہاں پر اگر ابھی تک کے جو مانسون کا بھرواہ ہے اس کے حساب سے دیکھیں تو اوسط سے زیادہ بارش کی گتیویدیاں یہاں پر ابھی تک جو دیکھنے کو ملی ہیں اور آگیا نوالے لگ بک چوبی سے اٹھالیس کنٹوں کے اندر بھی کوٹا بوندی باران جھلاوار ان جلوں کے اندر جو لگ بک بیس سے لے کر کے اور پتسیس سینم تک کی یعنی مدیم درجے کی بارش کی گتیویدیاں اور کچھ ستانوں کے پر جو یہاں پر تیج بارش کی گتیویدیاں بھی آپ کو جو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کی جائے تو ٹونک کے اندر کچھ سوائی مادپور اور کرولی کے چھتروں کے اندر بھی ہلکی مدیم چھترائی بارش کا جنمان ہے وہ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں رازدانی جیپور اور آسپاس کے جلوں کی تو رازدانی جیپور کے اندر سیکر کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں جو وہ دوسا الور دھولپور بھرتپور ان جلوں کے اندر کئول اکہ دکستانوں کے پر کہیں کہیں جو ہلکی فلکی بارش کی گتیویدیاں آپ کو جو دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں پر لگ بگ موسم کے جو ششک بنے رہنے کانمان ہے ناغور جلے کے اندر بھی لگ بگ موسم کے جو ششک بنے رہنے کانمان لگایا گیا ہے راولی رینج کی چھتروں کی بات کی جائے تو یہاں پر جو جالور شروحی پالی ان جلوں کے اندر جو ہے وہ بادلوں کے آواز آئے کی بیٹھ میں ہلکی سے مدیم چھترائی بارش کی گتیویدیاں آگے آنے والے لگ بگ چوبی سے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں پر لگ بگ جو وہ پانس سے دس سمیم تک کی ہلکی مدیم بارش کی گتیویدیاں کانمان جو وہ موسم باب کے دوارہ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کی جائے یہاں پر اگر جودپور کے موسم کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں جیسل میر اور بارڈ میر جلے کے موسم کی تو یہاں پر جو وہ جودپور کے اندر بارڈ میر کے اندر جیسل میر کے اندر ادھکتر ستانوں کے اوپر ابھی جو وہ لگ بگ چوبیس گھنٹوں کے اندر یا چوبی سے اٹھالیس گھنٹوں کی بات کری جائے تو یہاں پر لگ بگ موسم کے جو ششک بنے رہنے کا نوان ہے کیول اکہ دکاستانوں کے اوپر بارڈ میر کے دکشنی علاقوں کے اندر یا دکشنی پوری علاقوں کے اندر کچھ جودپور کے دکشنی علاقوں کے اندر ہلکی بھلکی بارش کے گتویدیں آپ کو جو دیکھنے کو مل سکتی ہیں ساتھی ساتھ بات کریں تو ادیوپور، ڈنگرپور، بانسوڑا، پرتابکر، چیتوڑگر، راج سمند اور بھیلوڑا ان جلوں کے اندر اگر بات کی جائے تو ان جلوں کے اندر ابھی بھی جو وہ نمی والی ہوایں خاص طور سے جو اتری گجرات کے شتر ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں مدی بردیش کے جو پشمی شتر ہیں یہاں سے نمی والی ہوایں جو وہ آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بادلوں کے نیرمان کے ساتھ میں بات کریں تو ادیوپور، ڈنگرپور، بانسوڑا، پرتابکر، چیتوڑگر، بھیلوڑا، راج سمند ان جلوں کے اندر جو وہ دس سے لے کر کے اور پندرہ بیس یا پچیس امیم تک کی بھی بارش کی گتیویدیاں کچھ ستانوں کے پر آپ کو جو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو امید کروں گا کہ آپ کو جب ڈیٹ دی گئی ہے آپ کے لئے ہیلپور ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد